چلیے سیاست کے گلیارے اور سیاست کے گلیاروں میں انتخابی مہم اور انتخابی مہم ہے جہاں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی آج میدان مارنے نکلی ہوئی تھی وہیں اس میدان کی مخالبی کچھ جمعاتے ہیں اور سیاسی جماعتوں میں جہاں علاہدگی پسند پہلے الیکشن بائیکارٹ کی بات بھی کریں وہیں جنہ رشید نے بھی آج انتخابی مخالف موچیے کی بات بھی کی تاہم پروفیسر بیم سنگھ نے سین آگر کی پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بی جے پی سرکار کے پینتھرس پارٹی کے خلاف رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے پینتھرس امیدواروں کی سیکیورٹی کے مفاد میں کشمیری انتخابات کا ان کی جماعت بائیکارٹ کرے گی پروفیسر بیم سنگھ نے کہا کہ نئی دلی نے کشمیر میں ہورے انتخابات میں داندلی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور جس طرح نئی دلی نے اترا کھنڈ اتر پردیش اور دوسرے سنبلی انتخابات میں انتخابوں میں داندلی کی اسی طرح بی جے پی کشمیر میں بھی نئی دلی باکول ان کے کشمیر میں بھی ان انتخابات میں داندلی کرے گی اس لئے وہ آئندہ لوگ سبا انتخابات کا وادی کشمیر میں مقمل طور پر بائیکارٹ کریں گے تاکہ ان پالسوں کا پردہ پاش ہو سکے یہ سیاست اور سیاست کے میں گلیار ہوں میں چہل پہل شمال جنوب اور شمال جنوب کی چہل پہل میں ناشنل کانفرنس پی ڈی پی سر فورس اور دونوں جماعتیں مورچی پر نکل پڑی ہیں لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ کل نوراز عالم کی سالانہ تقریب اور یہ سالانہ تقریب پوری وعدی میں منائی جائے گی اور اسی سلسلے میں ریاست جمہ کشمیر کے تینوں خطوں بشمول کشمیر جمہ لڈاک میں کے مختلف علاقوں میں واقع امام بارو میں خصوصی دعائیہ مجالس اور مذہبی تقریب کا احتمام کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی تقریب زڑی بلسین اگر بڑھگام ماغام اور میر پٹن میں منقد ہونے جا رہی ہے نوراز عالم کے موقع پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ریاستی عوام کو مبارک بات پیش کرتوئی امید کا اظہر کی ہے کہ یہ دن ریاستی عوام کے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آئے گا ریاستی وزیراللہ محبوہ مختی اور ریاستی گورنر این ان بوہرہ نے اس دن کے حوالے سے شیعہ فرقے سے محبستہ لوگوں کو خصوصاً اور ریاستی عوام کو عموماً مبارک بات پیش کرتوئی امید کا اظہر کیا ہے کہ یہ دن ریاست میں امن و آشنی کے ساتھ ساتھ تعمیر و ترقی کی خبر لے کر آئے گا انہیں نوراز عالم کے موقع پر ریاستی عوام کو مبارک بات پیش کرتوئے اپسی بائی چارے کو بڑھانے کی اپیل بھی کی ہے کشمیر میں اپیل تو جمعو میں لوگ پریشان اور جمعو میں طلبہ پریشان خطہ پیر پنچال سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمعو جا گئے طلبہ کا الزام ہے کہ جمعو پولیس ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کی ہوئے مختلف ہیلوں اور بھانوں سے انہیں پریشان کرتی ہے راجوری کی طلبہ نے آج پولیس کے اس رویہ مبینہ رویہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتوئے بتایا کہ جمعو پولیس یونیورسٹی میں زیر تعلیم خطے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو بار بار پریشان کرتی ہے اور انہوں نے الزام بھی لگایا کہ ان نوجوانوں کو ظلم و جبر کی بینٹ چڑھا کر رہے راست سے بٹھکانے کی جمعو پولیس سازشی کر رہی ہے اور یہ سازشی پوری پولیس نہیں بلکہ اس پولیس میں موجود کچھ کالی بیڑے ہیں اور یہ وہ کسی سیاسی محرکات کی وجہ سے کر رہی ہے ان طلبہوں نے الزام آئید کیا کہ جمعو یونیورسٹی کے وائس جنورل سے مانگ کی گئی کہ وہ پولیس کے اس رویے کا نوٹس لیں لیکن معاملہ اٹھایا نہیں گیا اور وہیں طلبہ نے اب درکٹر جنرل پولیس اس پی وید سے مانگ کی ہے کہ وہ پولیس کو سخت ہدایات دیں اور اس معاملے کی تحقیقات کرائیں کہ راجوری پنچ کے طلبہ کو جمعو اور جمعو یونیورسٹی میں پریشان کیوں کیا جا رہا ہے ادھر آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ وادورا سوپور میں سڑک ایک حادثے میں آج پچیس افراد زخمی ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سوپور سے ہندوارا کی طرف جانے والی ایک منی بس کو وادورا کے نزدیک اس وقت حادثہ پیش آیا جب تیز رفتار منی بس ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر سڑک سے لڑک گئی جس کے نتیجے میں پچیس افراد زخمی ہوئے زخمی کو علاج موالجے کے لیے سب ڈسٹرک ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں سے کچھ افراد کو سین اگر بھی منتقل کیا گیا ہے اور خبر حج کی پورے ملک ساتھ ساتھ وادی میں بھی حج پر جانے والے آزمین کے ناموں کی قرآندازی آج عمل میں لائی گئی اور جس میں ساتھ زار نو سو ساٹھ خوش نصیب آزمین کے نام آج منتخب ہوئے قرآندازی کے موقع پر وزیر حج و اوقع فاروق اندرابی بھی موجود تھے اور ان نے بتایا کہ سرکار حجاج کے لیے ہر ممکن سجاد بہم رکھنے کی وعدہ بند ہے اور حجاج کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں آنے دی جائے گی